اسلام علیکم اینڈ ویڈیکل اور ڈینٹل کالجز پاکستان یوٹیوب چینل ڈیئر سٹوڈنٹس اس چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ بروقت اور مستنر میڈیکل اور علیڈ ہیل سائنسز کے پروگرام کی حوالے سے معلومات حاصل کرسکیں آج کی ویڈیو میں سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کریں گے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کو راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ اس سے پہلے راولپنڈی میڈیکل کالج تھا جو کہ نائنٹین سیونٹی فور کو فیصلہ باد میں اسٹیبلش ہوا اور بعد میں اس کو نائنٹین سیونٹی فور میں ہی اس کو راولپنڈی میں شفٹ کر دیا گیا راولپنڈی میڈیکل کالج بعد میں 2007 میں اس نے علیڈ ہیل سائنسز کے دیفرنڈ پرگرامز بھی سٹارٹ کر دیا اور بعد میں 2013 میں اس کو راولپنڈی میڈیکل کالج سے خدمت دیا گیا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا چارٹر میڈیا پنجاب گورنمنٹ سے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی دیفرنڈ میڈیکل کی پرگرامز آفر کرتی ہے جیس میں MBBS nursing اور bs allied health sciences MBBS جو اس کا ایک میڈیکل کالج ہے راولپنڈی میڈیکل کالج پرگرام ہانے اور اس کا جو ایڈمیشنز کا پروسیجر ہے وہ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے انڈر ہے اور سینٹرلائز ایڈمیشن کے انفیوز کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اسی طرح آگے ہم اس کے نرسنگ کی بات کریں نرسنگ کے تین سکولز ہیں اس یونیورسٹی کے جن میں ایک دسٹرک ایڈکوارٹر ہاسپیٹل ڈی ایڈکیوڑا ہسپیٹل گاولپنڈی بینزیر بھٹو ہاسپیٹل جس کا پہلا نام جنرل ہاسپیٹل ہوتا تھا ایک اور ہاسپیٹل اس کا نرسنگ سکول ہے اور اسی طرح بولی فیملی ہاسپیٹل راولپنڈیز کا نرسنگ سکول ہے تین نرسنگ کے سکول ہیں اس کالیج کے اور جو اس کی سیٹس کی دسٹریبوشن ہے اس میں سکسٹی فائف پرسن جو سیٹس دی جاتی ہیں وہ ڈسٹک راولپنڈی کے کوٹا کی سیٹس ہیں اور 35 پرسن جو نرسنگ کے سیٹس ہیں ان کے لیے پاکستان سٹوینٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز ہیں الائیڈ ہیل سائنسز میں یہ چار پروگرامز ہیں جن کو یہ آفر کرتے ہیں ان میں ایک میڈیکل ایمیجنگ تکنالوجی ہے اسی طرف بی ایس میڈیکل لیبارٹری تکنالوجی ہے اسی طرف بی ایس آبٹومیٹری ہے اسی طرف بھی بی ایس آرثرتکس اور اسی طرف بھی بھی بی ایس آرثرتکس ان پروگرامز میں الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز میں جو ہے وہ آپ کے مینیمم انٹر میڈیٹ میں سکسٹی پرشنڈ ماکس کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح آپ کی ایج لیمٹ جو ہے وہ سیونٹین ٹو تھرٹی ہونے چاہیے ہر پروگرام میں ٹونٹی سیٹس ہیں اور پوٹل ہنٹرڈ سیٹس ہیں ایڈمیشن پروسس جو ہے وہ انٹیزمنٹ کہ تو اناؤنس کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا انٹری تیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ مشن پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے thank you very much